شری واہ گرو جی منوشہ سنسار میں اپنے سے سمجھدار وقتی سے سمت لیتا ہے جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور جب کسی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس سمجھدار وقتی سے جا کر پوچھتے ہیں کہ میں اس دویدہ میں پڑ گیا ہوں اس کارے کو کیسے کروں اس سے ہم سمت لیتے ہیں کہ اس کارے کو اب کیسے کیا جائے تو صاحب فرماتے ہیں کہ تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیتو اپنے ستگرو سے سمت لے اور ہمارے صاحب کتنے پرم کرپالوں ہیں انہوں نے ہمیں جیون جی نے جیون اچھے دھنگ سے وطیت کرنے کی ہر یکتی بتائی ہے اور سوائم کے جیون میں پہلے گھٹت کیا تب ہم سنساری جیون کو اس پر چلنے کا اوبدیش دیا ایک دن ورطمان کی یگ کا مالک کلیوک ستگرو شریگرو نانک دیو جی کے سامنے بھینکر دیتے کی روپ میں پرگٹ ہوا اس کے ایک ہاتھ میں جہوہ اور دوسرے ہاتھ میں لنگ تھا جسے دیکھ کر مردانہ جی اتینت بھہبیت ہو گئے تب ستگرو جی نے کہا بھائی مردانہ آپ کو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ اس یگ کا مالک کلیوک ہے پر یہ کچھ بگاڑ نہیں پائے گا کیونکہ نام اور کیرتن کی شکتی کے سامنے کوئی بھی شکتی نہیں چلتی یہ نرنگکار کی پرم شکتیاں ہیں تتھا ترکی بانی میں بھی فرمان ہے کل جگ میں کیرتن پردانہ گرمک جپیے لائے تیانہ آپ ترے سگلے کل تارے ہر درگے پت سے ہوں جائیں دا تو کیرتن میں نام میں اتنی شکتی ہے ستگرو جی بتاتے ہیں کل جگ میں کیرتن پردانہ کیرتن پردان ہے اس کلیوگ میں گرمک جپیے لائے تیانہ جو بھی دھیان سے کیرتن کو سربن کرے گا دھیان لگائے گا کیرتن میں تو ستگرو جی کہتے ہیں آپ ترے سگلے کل تارے سویم تو تر ہی جائے گا پرنتو اس کی سبھی کلیں تر جائیں گی سبھی کلوں کو تارنے والا ہو جائے گا تو گروہ صاحب نے مردانہ جی سے کہا اب سابدان ہو جاؤ میرے اور کلیوگ کے بیچ میں جو وارتال آپ ہوگی اسے دھیان سے سنو اس سے آگے آنے والے سمیں میں منوشے کلیوگ کے کالفاس کے جنجال سے بچ جائے گا تو مردانہ جی پورے دھیان سے سننے لگے اتنے میں کلیوگ نے ستگرو جی کو کوئی دیو پورش جان کر کوئی عام دیو پورش جان کر کہا یہ نانک آپ اتنے دور دور دیش دشانتروں میں کشت سہتے ہوئے وچرن کرتے ہو آپ جہاں جہاں بھی جاتے ہو میرا پربھاو وہاں سے سماپت ہو جاتا ہے آپ کے پاس ایسی کون سی شکتی ہے جس سے ان جیووں کو آپ بچا لیتے ہیں میرے راج کے کلیوگی جیووں کو آپ بچا لیتے ہیں میرے پربھاو سے تو دیوی دیوتا اور آواتار بھی نہیں بچ پاتے اور اس یوگ میں کوئی بھی پرویش بھی نہیں کرنا چاہتا نرنگکار سے مجھے بردان ہے صرف نرنگکار کو چھوڑ کر کوئی بھی دیوی دیوتا رشی مونی مجھ سے بچ نہیں سکتا پھر آپ کے پاس ایسی کون سی شکتی ہے جس سے آپ نے سویم تو آپ بچے ہی ہوئے ہیں آپ کے سنگی آپ کے سنگت کرنے والے جو بھی آپ کی سنگت کرتا ہے اسے بھی آپ میرے پربھاو سے بچا لیتے ہو اسے بھی میری اتنی پربل شکتیاں اسے کچھ وچلیت نہیں کر پاتی تو آپ بتائیے کہ یہ کیسی شکتی ہے آپ کے پاس تو کلیوگ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ سویم نرنگکار ہے صدگرو جنہیں کلیوگ سے کہا کہ سنو کلیوگ یہ نام اور کیرتن کی شکتی ہے جو نام کا شد روپ مول منتر ہے جو سویم نرنگکار کے مقاربند سے اچارن ہوا ہے اور ترکی بانی جس کے بارے میں صدگرو نے سویم لکھا ہے وہ وہ بانی نرنگکار ہے وہ وہ بانی نرنگکار ہے تس جیوڑ اوڑ نہ کوئی یہ بانی سویم نرنگکار ہے جس لوگ سے یہ بانی آئی ہے اس لوگ تک کسی کی پہنچ نہیں ہے یہ بانی سرف شکتی مان ہے تو کلیوگ نے صدگرو جی کے سامنے ایک پرستاو رکھا اور کہا کہ میں آپ کو ایسا عدبد مندر ایک ایسا گھر اُسار کر دوں گا ایسا گھر بنا کر دوں گا جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا نہ کوئی آج تک ایسا گھر ایسا مندر بنا پایا ہوگا جس میں بالو ریتا کی جگہ بیش قیمتی رتنوں سے اس کی جڑت ہوگی جس کی اُساری اینٹوں سے نہیں اس کی اُساری موتیوں سے ہوگی شد سچے موتیوں سے اس کی اُساری ہوگی اس میں ریتا کی جگہ بیش قیمتی رتن اس کی میں جڑت ہوں گے اس میں کستور اور کیسر چند نتیادی سے پورے بھون میں لیپ کی ہوں گے سگند کی لپٹیں کبھی بند نہیں ہوں گی اس میں سگندیاں دور دور کوسو دور تک ایسی سگندیاں جاتی رہیں گی اس کی دھرتی پر ایسا فرش ہوگا جس میں پتھر سے نہیں اس میں لال ہیرے رتنوں سے اس کی جڑت ہوگی آپ کا پلنگ بھی شد رتنوں سے لال سے ہیروں سے جڑت ہوگا جس سے آپ کو کہیں پہ بھی جانی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک جگہ بیٹھ کر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں انند مانیے کیوں آپ اتنا کشت سہار کر دور دور تک لوگوں کے پاس جا کر انہیں عبدیش کرتے ہیں آپ ایک ہی جگہ ایک ہی ستھان پر بیٹھ کر آپ انند لیجئے یہ سنکر صدگرو جی نے ایک شبد اچارن کیا اکیوم کار صدگر پرساد راگ سری راگ محلہ پہلا کار پہلا موتی تا مندر اوسرہ رتنی تا ہوئے جڑاؤ کستور کنگو اگر چندن لیپ آوے چاہو مت دیکھ پولا ویس رہ تیرا چتنا آوے ناؤ ہر بینجیو جل بل جاؤ میں اپنا گر پوچھ دیکھیا اوار نہ ہی تھاؤ رہاو ترتی تہیرے لال جڑتی پلگ لال جڑاؤ موہنی مکھ منی سوہے کرے رنگ پساؤ مت دیکھ پولا ویس رہ تیرا چتنا آوے ناؤ سدھ ہوا سدھ لائی رد آخا آو گپت پرگٹ ہوئے بیسا لوک راکھے پاؤ مت دیکھ پولا ویس رہ تیرا چتنا آوے ناؤ سلطان ہوا میل لسکر تکت راکھا پاؤ حکم حاصل کری بیٹھا نان کا سب واو مت دیکھ پولا ویس رہ تیرا چتنا آوے ناؤ سدھ گر جیز شبد میں بتاتے ہیں موٹی تہ مندر اوس رہ رتنی تہ ہوئے جڑاؤ کل جگ نے جو ان کو ایک آفر کیا کل جگ نے جو ان کے سامنے ایک پرستاو رکھا کہ میں موٹیوں سے اینٹوں کی جگہ موٹیوں سے سچے موٹیوں سے آپ کا مندر کی اُساری کروں گا سنسار میں ابھی تک کسی بھی یگ میں ایسا مندر نہیں بنا ہوگا ایسا گھر نہیں بنا ہوگا نہ کوئی ایسا گھر بنانے کی سوچ پایا ہوگا رتنوں سے جڑت موٹیوں سے اُساری فرش بھی پتھروں کا نہیں شد لالوں سے پلنگ بھی شد لالوں کا رتنوں کا جڑت کیا ہوا ایسا کستور کیسر چند نتیادی کا اس میں ایسا لے پن ہوگا کہ کوسو دور تک اس کی سگندیاں کبھی سماپت نہیں ہوگی اور ایسی ایسی سرب کی اپسراوں کی سندر چہرے وہاں پر اُسارے جائیں گے جنہیں دیکھ کر سب حیران دنگ ہو جائیں گے پر صدگرو جی کہتے ہیں مت دیکھ پولا ویسرے تیرا چتنا آوے نہ ہو کہ کلیوک کے دیو ہوئے ایسے کیمتی سے کیمتی سامان کو بھی دیکھ کر ہی میرے من مت بھول جائی ہو انہیں دیکھ کر نام بسر جائے گا مت دیکھ پولا ویسرے تیرا چتنا آوے نہ ہو نام چت سے نگل جائے گا لیکن کیوں ایسا کیوں کہا صدگرو جی نے کیونکہ صدگرو جی نے اپنے ہی نج سروپ اپنے ہی سوہم کے سروپ پرم سروپ نرنگکار اس پرم گرو کے ساتھ سلا کی میں اپنا گرو پوچھ دیکھا صدگرو جی کہتے ہیں میں نے اپنے گرو کو پوچھ کر دیکھ لیا ہے اوار نہ ہی تھاؤ اور کوئی ستھان ہی نہیں ہے نام کے بنا کوئی بھی ستھان نہیں ہے تو صدگرو جی نے کل جگ سے کہا کہ تیری دیو ہی سنسار کی سب کیمتی پدارت سب وسطویں جتنی بھی سنسار کی قیمتی وسطویں ہیں پدارت ہیں وہ بھی آ جائیں تو بھی نام کے آگے تچھ ہیں وہ صرف نام وسارنے کے لیے ہیں تو صدگرو جی نے کہا کہ جو بھی تیری دیو ہی یہ سب وسطویں لیتا ہے اس سے نام وسر جاتا ہے یہ نام وسارنے کے لیے یہ سب چیزیں آتی ہیں یا سن کل جگ نے صدگرو سے کہا کہ آپ سنسار کی سب سے قیمتی وسطویں نہ لے کر بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ایسا مندر ایسا گھر ایسی وسطویں آج تک کسی کے پاس نہیں آئی نہ کسی نے سوچا اور نہ میں نے کسی کو بنانے کا پرستاو دیا میں کلیو کا راجہ ہوں اس یگ کا راجہ ہوں کلیو تو آپ ایک باری کسی سے سلاہ کر کے دیکھ لیجے تو صدگرو جی نے کہا کہ کسی اور سے کیا پوچھنا میں نے اپنے پرم گرو اپنے نج سرو پرم نرنکار سے یہ سلاہ پوچھ لی ہے میرے پرم گرو نرنکار نے کہا مت دیکھ پولا بیس رہے تیرا چتنا آوے نہ ہوں میرے پرم گرو نرنکار نے کہا کہ کلیو کی دی ہوئی چیدوں کی طرف بھول کر بھی مت دیکھنا ان کی طرف دیکھتے ہی نام بسر جاتا ہے اس لوگ اور پرلوگ میں صرف نام ہی سہائتہ کرے گا کیوں کیونکہ نرنکار نے کہا ہر بین جیو جل بل جاؤ میں اپنا گر پوچھ دیکھا اور نہ ہی تھاؤ ہری کے بنا یہ جیون جو اندر کا جیو ہے ہمارا جو کسی پدارت سے سکھی نہیں ہو سکتا وہ نام سے ہی سکھی ہو سکتا ہے تو ہر بین جیو جل بل جاؤ یہ جل بل جاتا ہے میں اپنا گر پوچھ دیکھا اور نہ ہی تھاؤ تو اس پرکار جو بھی وستو ہمیں نام سے وسار دے اسے ہمیں دور سے ہی تیاغ دینا ہے اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں ہے لینا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو چلانے لائک وستو ہے جو ہمیں نام سے دور کر دے ایسے ستھان سے بھی ہمیں کوسو دور رہنا چاہیے جس سے ہمیں نام وسار جائے اور ایسے ستھان پر جانا چاہیے جہاں جانے سے ہمیں چت آئے شری واہی گرو نام چت آئے کیونکہ گرو جی بتاتے ہیں کہ گرو کی مت تو لے ایانے بغت بنا بہو ڈوبے سیانے گرو کی مت تو لے ایانے ہے ایانے منوشے ہے نا سمجھ ایانے نا سمجھ کو کہا جاتا ہے گرو صاحب کہتے ہیں گرو کی مت تو لے ایانے ہے نا سمجھ منوشے تو گرو کی مت لے کیوں کیونکہ بغت بنا بہو ڈوبے سیانے بہت بڑے بڑے سیانے منوشے سمجھدار منوشے بھی اس سنسار میں ڈوب گئے بنا گرو کی سلا کے کیونکہ یدی بھگتی نہیں کی تو سنسار میں دوبے رہ جائیں گے گروہ صاحب کہتے ہیں ایک بھگت بھگوان جہ برانی کے ناہی من جیسے سوکر سوان نانک مانو تاہتن بھگتی نہیں کی تو جیتے جی یہ منوش ہے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک بھگت بھگوان جہ پرانی کے ناہی من یدی ایک بھگتی اور اس پرابو کا نام کیونکہ یدی بھگتی نہیں کی تو گروہ صاحب فرماتے ہیں ایک بھگت بھگوان جہ پرانی کے ناہی من ایک بھگوان کا نام ایک بھگوان یدی اس کی بھگتی یدی ہردے میں نہیں ہے تو جیسے سوکر سوان سوکر سور کو کہتے ہیں اور سوان کتے کو کہتے ہیں گروہ صاحب کہتے ہیں جیسے سوکر سوان نانک مانو تاہتن تو وہ پرانی جیتے جی بھی سوان اور سوکر کی طرح سوار اور کتے کی طرح بتائے گئے ہیں اور ملنے کے بعد بھی انہی یونیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں تو منوشے سب سے سمجھدار پرانی ہے باقی کسی بھی یونی میں اتنی سمجھداری نہیں ہے کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ نام کیا ہے کیرتن کیا ہے سنگت کیا ہے ہمارے جیون کا پریوجن کیا ہے تو آج کی اس ساکھی سے ہمیں یہ پریڑنا ملتی ہے یہ ایک سیکھ ملتی ہے کہ صدگرو جی کہتے ہیں کہ اپنے گروہ سے صلاح کرو اس کی مت لے کر ہمیں یہ جیون جینا ہے گروہ کی مت تو لے یہ آنے پگت بنابور ڈوبے سے آنے میں اپنا گر پوچھ دیکھیا اوار نہ ہی تھاؤ ہر بین جیو جل بل جاؤ تو اتنے قیمتی رتن ایسا بھون جو سنسار میں ابھی تک کسی نے نہ سوچا ہو وہ بھی اگر کلیوگ ہمیں پرستاو میں دینے کی کوشش کرے تو ہمیں نام اور کیرتن کو نہیں وسارنا کیونکہ کلیوگ ہمیں انہی یونیوں میں فسا کر رکھنا چاہتا ہے کون سی یونیا جو ابھی بتایا گیا ہے ایک پگت پگوان جہ پرانی کے ناہیمن جیسے سوکر سوان سوور اور کوکر کتے کی طرح سوان کی طرح ہمیں جیون بیتیت کروانا جیتے جی بھی اور انہی یونیوں میں بھٹکانا کلیوگ کا ایک ماتر یہی کارے ہے وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے اپنی مایہ میں اپنے کال میں اپنے جنجال میں ہمیشہ کے لیے اس پرماتما کی بھکتی کرنی چاہیے تو ہمیں سدگرو جی کے اوبدیش کو سمجھ کر آج کا اوبدیش یہی ہے کہ موٹی تا مندر اوسرے رتنی تا ہوئے جڑاؤ ایسے ایسے بھون اتنے قیمتی بھون بھی ہمیں ملے تو بھی ہمیں نام کو نہیں وسارنا مت دیکھ پولا ویسرے تیرا چتنا آوے نہ ہو پورے یگ کا مالک ایک راجہ نہیں ایک دیش کا راجہ نہیں ایک سنسار کا نہیں برمان کا نہیں یہاں پر اس پورے یگ کا مراجہ بھی یدی اتنی سارے سمان کو اتنے قیمتی وستوں کو ہمیں دینے کی کوشش کرے اور نام وسارنے کو بولے تو ہمیں اسے ترنت تیاغ دینا چاہیے کیونکہ یہ مایہ ہے تو آج کی ساکھی میں ہمیں یہی پڑھنا ملتی ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا جس سے ہمارا نام سے ناتا ٹوٹ جائے نام ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے تو ساتھ سنگا جی آج کیلئے اتنا ہی اسی پرکار کی اور ساکھیاں ہم دھیرے دھیرے دینے کی کوشش کریں گے واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح